موسیقی شیئر کر دیں اور کومنٹس میں سے جناب رائے کا اظہار کرتے رہا کریں تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے جی میرے سامنے ایک کومنٹ آیا ہے دوست ہے بھائی ہے نام ہے جی انصر ابباس انصر ابباس بھائی کہہ رہے ہیں جی آپ کچھ ٹائم پہلے کہہ رہے ہیں جناب نیو میبسٹی گجلہان جناب یہ اپنے ڈیویلمنٹ چارجز کم نہیں کرے گا تو اس کے باقید بھی آپ دے رہے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ منافقت کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ انہی کے ایجنٹ ہے تو میں آپ کو بتاہتا ہوں جی انصر بھائی ہے اور دوسرے بھی دوست ہیں جو بھائی ہیں دیکھ رہے ہیں میں نے اپنی ویڈیو میں دو تین ویڈیو میں میں نے بالکل کہا ہوا ہے کہ یہ اپنے ڈیویلمنٹ چارجز کم نہیں کریں گے تو ڈیویلمنٹ چارجز کم نہیں ہوئے ڈیویلمنٹ چارجز وہ ہی ہیں سوسائٹی نے آفرز دیوئی ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ دیوئے ہیں اور کہ اس date کے اندر اندر ان dates کے اندر اندر اگر آپ دیں گے تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا اگر آپ date کے بعد آپ pay کرتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا تو development charge تو وہی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی آپ دے رہے ہیں جی میں نے کسی ویڈیو میں میں نے نہیں کہا ہوا کہ میں development charges نہیں دوں گا بلکہ میں نے ہر ویڈیو میں یہی کہا ہوئے کہ اپنا پلاڈ بچانے کیلئے میں ڈویلمنٹ چارجز کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوں اور یہ بھی میں نے کہا ہوئے ابھی کئی ویڈیوز میں کہ اوکے ہوں سوکے ہوں مشکل میں آئے آسانی میں آئے جس طرح بھی ہوں مجھے بتاہ مشکل میں ہی ہوتا ہے سارا کچھ کہ ڈویلمنٹ چارجز دیں سارے اگر میں پلاڈ چھوڑتا ہوں تو میری جو میں نے پیمر دی ہوئے ہیں میں نے ایک کروڑ بیاں دیا ہوئے ہیں اس میں پچھتر لاکھ کرپے مجھے سارایٹی واپس کر دیا ہے لا کے مطابق ہاتھ سارایٹی کا ایک لا بنا ہوئے ہیں کہ ادھر کوئی بندہ اپنا پلاڈ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے کہتے ہیں میں نے نہیں لینا تو سارایٹی پچیس پرسنٹ کارٹ جو پیمرٹ اس نے دی ہوئے ہیں اس کا پچیس پرسنٹ کارٹ کے باقی پیمرٹ آپ کو دے دیتی ہے سارایٹی میں نے پچھتر لاکھ ایک کروڑ بیاں دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے سارایٹی جو ہے وہ جناب بلکہ اب تو ایک کروڑ سے بھی زیادہ دے دیا ہوئے ہیں لیکن جو لینڈ چارجستان میں لاکھ ہیں ٹھیک ہے ایک کروڑ کر لیں سارایٹی پچیس پرسنٹ کارٹی ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں سے پچھتر لاکھ رویہ بچ جاتا ہے وہ مجھے ملتا ہے میرا پچیس لاکھ کا نقصان ہو گیا میں کیوں کروں میں اپنے ڈویرمنٹ چارجز دے رہا ہوں اگر میں یہی پلاٹ کسی کو باہر سیل کرتا ہوں تو باہر آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا چل رہے ہیں ریٹس ایک پانچ ملے کا پلاٹ رہائیسی پلاٹ بندے نے جناب بیس لاکھ رویہ اس کا دیا ہوئے ہیں وہ اس نے سیل کیا ہے تو ساڑھے بارہ بارہ لاکھ کے اس کے سیل ہو رہے ہیں تو اب جو نیوز آ رہی ہیں وہ جناب آٹھ آٹھ لاکھ پر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ آٹھ لاکھ کا سیل کر دو جو ڈیلر حضرات کہہ رہے ہیں آٹھ لاکھ رویہ لے لو پلاٹ چھوڑ دو ٹھیک ہے ٹھیک اور پیمنٹ اس وقت لینا جس وقت ساڑیٹی اوپن کرے گی کہ یہ جناب فائل ٹرانسپر ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی فائل بھی ٹرانسپر نہیں ہوئی تو میں کیوں اپنا پلاٹ چھوڑوں تو میں نے کسی ویڈیو میں نہیں کہا کہ میں نے ڈویرمنٹ چارجز نہیں دینے اس طرح کی کوئی بھی چارجز لگتے ہیں اس کے جناب باد انہوں نے کہا رہا ہم بائی کارڈ کر رہے ہیں بائی کارڈ والوں کا ساتھ نہیں دے رہے سب میں بائی کارڈ کیوں کروں اگر آپ نے بائی کارڈ کیا جو ہے تو بائی کارڈ کرنے ہوئی کا کچھ فائدہ ہوا ہے ابھی تک فیوچر میں مجھے نہیں بتا آپ کو کل فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ابھی تک جو آپ کو نظر آرہا ہے کل فائدہ ہوئے تو وہ مجبتہ ہے بہت سے احتجاج ہوئے بہت سے اس طرح کی کالز بھی ہوئی ہیں احتجاج والی کوئی بندہ باہر نے نکلا لوگوں نے بائی کارٹ کیا کچھ لوگ اس کے باوجود مجھ سے زیادہ میں نے تو اپنیڈ دو تین پلانٹس ہے اس کے بعد ایک دو رہائیسی پلانٹ ہے ان کے میں ڈویرمنٹ چارجز دے رہا ہوں وہ بھی بندے ہیں جو نے دس دس پلانٹ لیے ہیں اور ان کے وہ ڈویرمنٹ چارجز دے رہے ہیں تو اس لیے جو لوگ میں اب واضح کہہ رہا ہوں جو لوگ ڈویرمنٹ چارجز دینا چاہے ہیں وہ ضرور دیں کیونکہ دو باتیں ہیں اگر آپ پلانٹ چھوڑتے ہیں تو آپ پچیس پرسنٹ کارڈ کے سائٹک باقی پر مداب کو دیتی ہے اور اگر آپ سیل کر دیتے ہیں پلانٹ چھوڑ دیتے ہیں آپ کسی پارے ڈیلر کو دے رہتے ہیں دوسرے تیسرے بندے کو دے رہتے ہیں تو وہ جناب آپ کو آٹھ لاکھ روپیہ دے رہے ہیں بیس لاکھ کے پلانٹ کا یعنی سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ گری ہوئی ہے یہ ان کا جناب مارکٹ گری ہوئی ہے پلانٹ کی نیومیٹسٹی گجرحان کے علاوہ جتنی بھی سٹرائٹیز ہیں سب کی گری ہوئی ہے جسٹ اسی ہی نہیں تو اس لیے کوشش کریں اپنے ڈویرمنٹ چارجز دیں تو انصر بھائی پلانٹ کا میں نہیں چھوڑ سکتا میں نے پلانٹ لینا ہے انشاءاللہ ہر ہر کرے پلانٹ ملے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سٹرائٹی نے اپنے ایک ہزار پلانٹ کا ہوئے کہ ہم ایک ہزار پلانٹ دس فروری تک دیں گے میں نے ان کی جناب دیکھی ہے بہت سے دوست ہیں بھائی ہیں انہوں نے جا کے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے جو کام ہے وہ ہو رہے ہیں پہلے ایک ہزار پلانٹ کے اے ساؤتھ بلاک کا جو پہلا ایک ہزار پلانٹ ہے جس کی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں خود بھی موقع پہ دس فروری کو تو نہیں فروری کے لارچ تاک یا مارچ کے سٹارٹنگ ڈیز میں وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب بھی جتنا بھی ہے پورے بلاک میں انہوں نے بلکل لیول کر کے ہر روڈ کا سائٹ بھی جو کنسٹرول لگتا ہے وہ لگا کے بلدورہ بھی اس کو کہتا ہے وہ لگا کے اس کے بعد جب ایک دو ہو سکتا ہے لیئر بھی ڈلنی ہے اور اسفارٹ ہونی ہے تو وہ کمپلیٹ ہونے میں کچھ ٹائم لانگ جائے گا دس فروری کا میں نہیں کہتا یہ فروری نہیں کہتا دس فروری کا میں نہیں کہتا بیس فروری فروری کے لاز تک یا مارک کے سٹارٹن ڈیز میں وہ فائدل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ ہیر ہیر کرے گا سلو ملے گا لیٹ ہو جائے پلاٹ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کرے مل جائے سب کو ہر بندے کا یہی دل ہے کہ اللہ کرے مل جائے تھوٹا سا لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ ہی مل جائے کیونکہ دوستوں نے میں نے تو ساعت تقریبا ایک دو کچھ کروڑ ہے وہ لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن وہ بھی ہیں جنہوں نے دس دس بارو بار چودہ چودہ کروڑ کے پلاٹس دی دے ہوئے ہیں تو ان کا بھی یہی دل ہے کہ ہم اوکھے ہوں سوکھے ہوں کسی نہ کسی طرح مشکل سے آسانی سے ہر بندہ مشکل سے دیتا ہے کوئی بندہ آسانی سے نہیں دے رہا کوئی بندہ لیٹ لیٹ اتنا بڑا نہیں ہے تو اس لیے ڈویلمنٹ چارڈیز دینے ہیں اب آفرس آ رہی ہیں تو ڈسکاؤنس آ رہے ہیں تو اس کے مطابق میں جناب ان ڈسکاؤنس کو آفرس کو فالو کرتا ہوا میں جناب انیشیل پیمنٹ دی ہے انسٹارمنٹ بھی ایک دو دی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی دوں گا اللہ ہیر ہیر کرے گا مجھے پتہ ہے سوائیٹی لیٹ کر سکتی ہے لیکن پلاٹس دے دے گی انشاءاللہ مجھے امید ہے کیونکہ میں نے جو نیو میڈرہ کجلحان میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس سے میں نے بڑی انویسمنٹ نیو میڈرہ کھاریاں میں کی ہوئی ہے اور الحمدللہ وہاں مجھے پلاٹس مل چکے ہیں سارے کہ سارے میری پلاٹس رہ جنیا ہیں نیو میڈرہ کجلحان کا رولہ ڈلنے کے باوجود نیو میڈرہ کھاریاں جو فیز ٹو ہے اس میں میں نے پھر انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی کہ جناب اتنا بڑا مسئلہ کیونکہ ادھر کا پیپورٹ بلانٹ ویڈ ڈویلمنٹ چارجز ہے تو ڈویلمنٹ چارجز دیکھنے کے بعد پھر میں نے ادھر بھی انویسمنٹ کی ہوئی تھی انشاءاللہ یہ بھی بلانٹ ملے گا نیومیٹسٹری کوجل ہانوالا نیومیٹسٹری کھاریاں والے مل چکے ہیں نیومیٹسٹری کھاریاں فیلس ٹو کبھی انشاءاللہ مل جائے گا اللہ ہیر ہیر کرے گا تو جو دوست بھائی اب میں واضح کہتا ہوں جو دوست بھائی انسٹالمنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں اپنی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ انیشیل پیمنٹ جمع کروائیں پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جناب اپنی کس کی جمع کروائیں ہر مہینے کی دست طریق سے پہلے پہلے اگر آپ دست کے بعد جمع کرواتے ہیں تو کچھ دوست بھائی ہیں ڈیلر حضرات ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈسکاؤنٹ میں ہی لے آتے ہیں دست طریق کے بعد بھی لیکن کچھ نہیں کر سکتے یہ ہر بندے کا اپنا بھلا مینیمنٹ کے ساتھ کچھ ریلیشن ہیں کچھ وہ کور کر لیتے ہیں دست پندرہ بارہ بارہ پندرہ بیس تک بھی اگر آپ جمع کرواتے ہیں تو کچھ دوست ہیں جو اس کو ڈسکاؤنٹ آفر میں لے آتے ہیں کچھ نہیں لے آتے لیکن کچھ ہی کریں آپ دست طریق سے پہلے بھی اپنی انسالمنٹ بھی جمع کروائیں اور اس میں ڈسکاؤنٹ لیں اگر کوئی فول پیمنٹ کے ساتھ جمع کروانا چاہتے ہیں فول پیمنٹ کے ساتھ آپ کو پوری پیمنٹ کے ساتھ اٹھائیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے فرض کریں آپ ایک بندہ فول پیمنٹ بیس لاک سوری یہ پانچ پر لے گا جو پلاڈ ہے اس پہ چودہ لاکھ نوے ہزار پر ڈسکاؤنٹ ہے جو ڈویرمنٹ چارجز ہیں اس پہ جناب آپ کو اٹھائیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ جناب چار لاکھ سترہ ہزار دو سو پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ جو ڈویرمنٹ چارجز پر پانچ پر لے گے پلاڈ پر بن جاتے ہیں جو چودہ لاکھ نوے ہزار ہے یہ کم ہو کے دس لاکھ اور کچھ آ جاتے ہیں سکسٹری تھاؤزنڈ دس لاکھ اور تہتر ہزار یا تریسٹھ ہزار آ جاتے ہیں ڈویرمنٹ چارجز تو جو دوست بھائی جمع کروانے چاہتے ہیں اپنی ڈویرمنٹ چارجز تو ضرور جمع کروائیں میں نے بلکل کسی کسی کو نہیں کہہ رہا اور نہ ہی کہو گا کہ آپ ڈویرمنٹ چارجز جمع نہ کروائیں یا آپ پائپ کارٹ کریں یہ کچھ ان فارمیشن تھی مجھے امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ اللہ آپ سب کے رفق روزی میں اضافہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ